یہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں فوطر گفا آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں جا جھنڈے لگے ہوئے ہیں وہاں پر تیز رفتار سے پانی آتا نظر آ رہا ہے تیز آواز کے ساتھ بلکل اور تصویریں حساب طور پر دیکھیں یہاں پر اگر ہم دکھانے کی کوشش کریں پنکج تو ٹھیک پیچھے یہ امرنات گفا اور اس کے ٹھیک بغل سے یہ سہلاب اترتا ہوا دکھ رہا ہے اس کی سپینٹ کا اندازہ لگائی ہے اس کی کرنٹ کا اندازہ لگائی ہے اور اس کے بعد پورے ویلی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ملبا بہ کر آیا اور اس میں صاف طور پر یہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ درانے والی تصویر ہے پنکج بلکل اور آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پویتر گفا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں دائینی طرف جو ہے وہ پانی آتا ہے اور اپنے ساتھ ملبا لے کر آتا ہے اور پھر کس قدر تباہی وہاں مشتی ہے اس پورے علاقے میں پانچ منٹ کے اندر اندر پوری جگہ کی تصویر بدل جاتی ہے بلکل یہ گفا کے ٹھیک بگل کی تصویر اور یہ ملبا بہ کر اچانک آتا ہے کلاوڈ برس ہوتا ہے کلاوڈ برس ہونے کے بعد اچانک تصویر یہ بدل جاتی ہے اور یہ ایک ساتھ بہت سارے چٹان اس ملبے کے ساتھ بہ کر آتے اور کہتے ہیں اور جو تاریخ میں بتا رہے تھے جو وہاں پر موجود ہیں پنکج ان کے مطابق جہاں لنگر لگا ہوا تھا جہاں پر کافی سنکے میں شدھالو چائے پانی پی رہے تھے ناشتہ کر رہے تھے اس کو اس نے اپنی چپیٹ میں ل ہے یعنی کہ حادثہ بڑا ہو سکتا ہے ایسے قیاس لگا جا رہے تھا جو بات میں آپ کو کہہ رہا تھا بیوے کہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکی شرائن بورڈ اس کا بہت اچھے سے انتظام کرتا ہے تو وہ جگہ بہت سیف جگہ ہوتی ہے لیکن جب یہ براؤڈ برس ہوتا ہے تو ایک ساتھ پانی آتا ہے اور پھر وہ دشا بھی بدلتا ہے اپنی اور ویسا ہی یہاں پر ہوا ہے جہاں ٹینٹس لگے تو اس جگہ پر یہ پانی چلا جاتا ہے اپنے ساتھ ملبا لے کر اور پھر یہ تباہی مچتی ہے آپ دیکھئے پویتر گفہ اور یہ یہ آپ کے ساتھ ملبے کو لے کر پانی آ رہا ہے اور پھر میچے آتا ہے یہ نیلے پیلے ٹینٹس آپ کو نظر آئیں گے وہ سیدھا آ کر وہاں پر تباہی مچاتا ہے کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں کتنی ہوئی ہیں وہ نمبر ابھی نہیں بتا پائیں گے آپ کو لیکن جیسے ہی وہ انفرمیشن آتی وہ اپڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کئی لوگ غائل بھی ہوئے ہیں اس وقت تمام جو فورسز ہیں وہ بدد کا ہاتھ لے کر وہاں پہنچی ہیں وہ مدد کر رہی ہیں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے لیکن جو بات بہت مہتپون ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کچھ دیر میں اندھیرہ گھرے گا کیونکہ آٹ بجیں گے جیسے جیسے اندھیرہ گرتا جائے گا اندھیرہ ہو بھی گیا اب دیرے دیرے اور ایسے میں تھوڑی دکت ضرور آ سکتی حالانکہ آئی ٹی بی پی کے ہم پیاروں سے بات کر رہے تو ان کا کہہ رہا تھا ہمارے پاس لائٹ کی ویوستہ ہے کیونکہ رات میں وہ ہاں ٹینٹ میں لوگ رہتے ہیں اور وہ ویوستہ ہے اس لیے ریسکیو چلتا رہے گا تاریخ ایک بات پھر ہمارے سا جڑ رہے ہیں تاریخ اب دیرے دیرے اندھیرہ گرے گا تو دکتیں بڑھیں گی کیا آپ بتا پائیں گے اور زیادہ جانکاری دے پائیں گے تو یہ ایک بڑی جانکاری آ رہی ہے سترو کے اوالے سے ایک اور بڑی جانکاری بتا دے پھنکج خبر یہ مل رہی ہے کہ 25 ٹینٹ بائیں ہیں اور دو لنگر بہ گئے ہیں جس دیسے کہ میں آپ کو لگاتار بتا رہا تھا تاریخ بھی ہمیں جانکاری دے رہے تھے اور درشکوں کو بھی ہم لگاتار بتا رہے تھے کہ لنگر کو اپنی چپیٹ میں لیا یہ سہلاب کی تصویر آپ انڈیا ٹی وی پر ایکسکلوزیف دیکھ رہے ہیں اور اس سہلاب نے بادل پھٹنے کے بعد جو سہ سہلاب بنا جس نے اپنے ساتھ خوب سارا ملبا پا آیا اور چٹانوں کو باہ کر لائے اور اس کے بعد دو لنگر اس کی چپیٹ میں آنے کی خبر ہے 25 ٹینٹ اس کی چپیٹ میں آنے کی خبر ہے اور گھٹنا کے ترند بعد سینہ آئی ٹی بی پی سی آر پی ایف این ڈی آر ایف اور اس ڈی آر ایف کے ساتھ جمہو کشمیر پولیس کی ٹیم نے ریسکیو آپریشن چلایا ہوا ہے فیلال یہ جاری ہے اور بتا دیں آپ کو کہ لوگوں کو سرکشت نکال کر کیمپو تک پہنچانی کی کو کوشش لگتار کی جاری ہے لیکن تاریخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملبے میں کچھ لوگوں کے دبے ہونی کی آشنکہ ہے انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے انہیں نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کوشش یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اگر زکمی ہو تو انہیں ترند نکالا جائے اور جلد سے جلد یہ ریسکی آپریشن پورا کیا جائے لیکن جس طرح کی ریپورٹس آ رہی ہیں جس طرح کی خبریں چھنچن کے آ رہی ہیں اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ کہیں بڑا نہ ہو جائے اور جو تصو بڑے ہونے کا خطرہ بڑے ہونے کا ڈر ایک طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ دیکھئے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ریسکی آپریشن چل رہا ہے اور یہ شروعاتی تصویر یہ شروعاتی تصویر جب سب سے پہلے ہم نے دکھا ہے آپ کو امرناتھ یاترہ میں بادل پھٹنے کے بعد کی تصویر پچیس ٹینڈ بے گئے آپ کو ٹینڈ نظر آ رہے ہوئی نیچے لیکن رہات کی بات یہ ہے کہ بارش ابھی رکی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ ایک تھوڑی سی رہت کی بات ضرور ہے اور کچھ ہیلیکاپٹرز کا جو ہے وہ بھی بلائے گئے ہیں تاکہ جو گھائل لوگ ہوئے انہیں نزدیکی اسپطال میں بڑھتی کرائے جا سکے انہیں یہاں سے شفٹ کیا جا سکے کیونکہ کتنا نقصان ایسے میں ہوا ہے کتنی لوگ گھائل ہوئے اور گھائل ہوئے ان کو کتنی چوٹے آئیں ہیں اب ظاہر بات ان کو پرائیوریٹی کے حساب سے ہیلیکاپٹر سے شفٹ کیا جائے گا یہاں سے ایک ماتر وہ possibility وہی ہے لیکن ج جو بات ہم لگاتار کہہ رہے ہیں اندھیرہ ہوگا تو اس میں تھوڑی دکتیں ضرور آئیں گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیلیکاپٹرز یہاں پر آئیں گے اور دیرے دیرے وہ جو گھائل لوگ ہوئے ہوں گے جو زیادہ گھائل ہوں گے انہیں اسپطال لے جانے کی ضرورت ہوگی اور انہیں وہاں پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی یہ possibility وہاں پر تلاش جاری ہوگی اس بات کی اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ بھائیابہ منظر ہے امانات گفہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ٹھیک داہینی طرف تیز بہاو کے ذات ملوے کے ساتھ یہ پانی آ رہا ہے اور اس نے پھر نیچے آ کر دو لنگر پوری طرح سے تباہ کر دیئے کئی ٹینٹس لگ بگ تیس کی سنکیہ میں ٹینٹس تباہ کر دیئے ہیں کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ نمبر کتنا ہے وہ ابھی بتا پانا تھوڑا مشکل ہے لیکن کتنا بھیانک یہ منظر تھا شام ساڑھے پانچ مجھے جب یہ بادل پھٹا تو کس طرح سے تباہی مچ کی پانچ منٹ کے اندر اندر اس پوری جگہ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا اس بادل پھٹ نے بلکل یہ تصویریں گواہی دے رہی ہے اس حادثے کی جو ایک بار پھر سے اترکھنڈ والے پراکرٹک آبتہ کو ایک بار پھر سے یاد تازہ کر رہی ہے کہ دارنات مندر کے پیچھے ٹھیک پیچھے سے ایسا ہی بہتا ہوا ملبہ آیا تھا بہت دن سے وہاں بارش ہو رہی تھی تین چار دن سے چار تصویریں اس وقت آپ دیکھیں گے آپ پر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پنکج یہ حادثہ کس طرح سے بڑا روپ لیتا جا رہا ہے اور ان چار تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں گے کی کس طرح سے یہاں پر یہ حادثہ ایک بڑا روپ اختیار کر رہا ہے یہ چار تصویر سارے پانچ میں نے بادل پھٹنے کی خبر آتی ہے اور اس کے بعد ملبہ جو ہے وہ آپ کو ملبہ بہتا ہوا نظر آئے گا اور صاف طور پر آپ دیکھیں گے یہ آپ دیکھیں ہم تصویروں میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں یہ امنات گفہ ہے اور پھر اس کے ٹھیک دائینی طرف یہ آپ دیکھیں یہ ملبہ تیزی سے پانی کے ساتھ بہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ سیدھے نیچے آتا ہے اور ٹینٹس جہاں لگے ہیں دولنگر تباہ کر دیتا ہے اور تیس کے قریب جو ٹینٹس ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں جی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پانچ لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے پانچ شردالو مارے گئے جس کی پشتی کر دی گئی ہے ابھی تک یہ خبر پشتی اور تین مہلائے دو پرش پانچ لوگوں کے مارے جانے کی پشتی ہو گئی ہے شرائن بورٹ کی طرف سے یہ اپ ڈیٹ آتا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر امنات گفہ جہاں سارے پانچ بجے بادل پھٹا وہاں اس بادل پھٹنے کی وجہ سے پانچ شردالو کی موت کی خبر ہے جن میں تین مہلائے ہیں اور دو ان میں پرش ہیں جو جانکاری مل رہی ہے کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں وہ گھائل میں کتنے زیادہ گمبی روپ سے گھائل ہوئے ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے گا ہیلیکاپٹرز آنے کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت ڈی آر ایف ایز ڈی آر ایف اور آئی ٹی بی پی کی ٹیم ان کے جوان ریسکیو آپریشن میں لگے ہوئے اور جیسا کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اندھیرہ گرے گا تو تھوڑی دکت ضرور آئے گی لیک ایک ایسیورنس دیا ہے آئی ٹی بی پی کے پی آر او نے ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ ہمیں دکت نہیں ہوگی ہم پوری پوسیبیلٹی کے ساتھ ریسکیو کریں گے تاریخ ہمارے ساتھ ہے ایک بار پھر سے جڑ رہے ہیں تاریخ اور کیا اس وقت اپ ڈیٹ جانکاری آپ دے پائیں گے زرہ بتائیے ہمیں جی سر جی ابھی ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہو سر بھی جو ریسکیو کی تہرہا ہے سر ابھی پورا آپ دیو سکرین کو دیکھ سکتے ہو سر ابھی پورا ہے ریسکیو جو ہویا ہے جو ریسکیو جو سر ابھی پورا ہے تاریخ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں بتاتے رہیے کہ آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر ہم آپ کی تصویر لگاتار لائیو درشکوں کو دکھا رہے ہیں تاریخ کے پاس ایک بار پھر سے جانی کی کوشش کریں گے لیکن ہم آپ کو ریسکی آپریشن کی لائیو تصویر دکھا رہے تھے اور انڈیا ٹی وی موقع کی جگہ سے یعنی کہ جہاں پر یہ حادثہ ہوا مرناط گفہ کے ٹھیک باہر سے لائیو ریپورٹنگ آپ تک پہنچا رہا ہے تاکہ سب سے سٹیگ جانکاری اور سب سے تیز اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچا پائیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مرناط گفہ کے ٹھیک بگل کی جب سہلاب بیتا ہوا ہے بادل پھٹنے کے بعد یہ تصویر سامنے آئے اور سہلاب کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ حادثہ کتنا بڑا رہا گا شروعاتی جانکاری جو ہے پچیس ٹینٹ بھائیں ہیں اور دو لنگر بھائیں ہیں سوطروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے اور پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جس میں تین مہلائے اور دو پروش ہیں اور ہم تاریخ کی ستیدی بھی سمجھ سکتے ہیں ریپورٹنگ کرنا ہم لوگوں کے لیے بھی ایسے کشن میں بہت مشکل ہوتا ہے تاریخ تو پھر بھی دیلیری دکھاتے ہوئے بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ دیر پہلے تباہی کا یہ منظر دیکھا ہے آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایلیڈی میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے پویتر گفہ ہے اور اس کے ٹھیک سامنے آپ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھئے پانی ملبا اور یہ سیدھا آتا ہے لیلے اور پیلے ٹینٹس لگے دو لنگر پوری طرح سے تباہ کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ تیس ٹینٹس کو تباہ کر دیتا ہے ابھی تک جو جانکاری مل رہی لیٹس انفورمیشن ہے وہ یہ کہ پانچ لوگوں کے بارے جانے کی پشتی ہو چکی ہے جن میں تین مہلائے ہیں دو پوروش اور کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اور ایک بات جو دھیان دینے والی بات یہ ہے پنکلش کی آپ اس میں دیکھیں گے کہ امرنات گفہ بہت اوچائی پرستے تھے اور امرنات گفہ کے اوپر جا کے کہیں بادل پھٹتا اور اس کے ٹھیک بگل سے بہت اوچائی سے یہ ملبا بہ کر بہت تیزی سے آتا ہے اور اگر اتنی اوچائی سے اتنا زیادہ ملبا بہ کر آ رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کتنی تباہی لے کر آیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور جیسے ہی وہ نیچے آتا ہے اس علاقے میں آتا ہے یہ جو ہم ابھی دکھا رہے ہیں یہ ملبے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملبا بہت اوچائی سے بہتا ہوا جو آپ کریں لگ بگ وہی استحتی ہے یہ اگر مگولک طریقے سے بھی دیکھا جائے تو اسی طرح کی استحتی بنتی ہے یعنی پیچھے پہاڑ سے پانی بہتا ہوا آتا ہے اور پھر نیچے آ کر وہ تباہی مچاتا ہے ٹھیک ویسا ہی یہاں پر بھی ہو رہا ہے یہ آپ دیکھئے پویتر گفا ہے اور پھر یہاں پر دائنی طرف پانی ملبا آتا ہے اور پھر نیچے آ کر وہ تباہی مچا دیتا ہے بلکل اور اس میں رفتار کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ملبا جو ہے وہ نیچے آ کر بہت بڑے بہت بڑا وکرال لے دیتا ہے پانچ منٹ میں اس نے پورا کھیل کر دیا پانچ منٹ پہلے بادل پھٹا ہے سالے پانچ بجے کی ایک خبر اور پانچ بج کر چالیس پہنچ منٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے علاقے کی تصویر بدل گئی اور لگ بگ پچیس سے چھبیس ٹینٹ اس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور دو جو لنگر ہیں وہ بھی اس کی چپیٹ میں آئے جو ہمیں وہاں سے جانکاری مل رہی ہے یعنی کہ ایک بڑے پیمانے پر یہ حادثہ ہوا ہے درشکوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں کہ یہ حادثہ بڑا روپ اختیار کر سکتا ہے کہ جس طرح سے اس کی تصویر اور شروعاتی جانکاری چھنچن کی آ رہی ہے پانکش انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر